جس کے لنگس مضبوط ہیں وہ موسم کا بھی مقابلہ کر لے گا اور ظاہر ہے کورونا کا بھی مقابلہ کر لے گا لیکن سوامی جی چکی بات لنگس کی ہم کر رہے ہیں تو ذرا یہ بھی سمجھائی کہ نیمونیا یہ پریشانی بچوں میں اور بزرگوں میں زیادہ ہوتی ہے تو اگر نیمونیا جیسی پرابلم کسی کو ہو جائے تو پھر کیا کر رہا ہے ایک تو یہ بھومکہ آسان کریں اور مکرہ آسان بھوجنگ آسان کے ساتھ ساتھ آرام آرام سے نا یہ بہت تیجی سے نہ کرے ایسے ایسے نہیں ایسے نہیں آرام سے دن بھر دیگے پہ پیئے سواساری کوات سواساری پرواہی اتھوہ مولیٹھی تھوڑا سا اس میں تلسی تھوڑا سا کالیمیر تھوڑا سا لوگ اسی کو ڈال کر کے اسی کا کارہ بنا درکی تلسی کے پتر ہی تلسی کے پتر اور مولیٹھی اتنا ہی پیلے یہ گھرے لیں چجھے اور اس میں تھوڑا سا ادرک تھوڑا سا حلدی بھی ڈال دی فریش ادرک فریش حلدی اپنے گھروں میں ہی بولیا کھڑے بہت جمردست دیجئے ہیں پھر نیمونیا کے لئے سپیسیفک بتاتا ہوں سواساری پاوڈر دس گرام اس میں دو گرام اوڑ وصن ملا دے دو گرام سون وصن مالتیر دو گرام موتی پشتی اور سہد سے چٹا دے کتنا ہی بہنکا رہو نیمونیا ختم ہو جاتا ہے یہ جو سواساری گولڈ میں بتا رہا تھا یہ نیمونیا کی اوشد ہی ہے سواساری گولڈ کھالی پیٹ بچوں کو ایک بڑوں کو دو دو صبح دو گر اور یہ برون کو اس سے پورا جو لنگ کور کر لیا ہو کسی کے پانی بھر گیا ہو لنگ کے اندر کف کولڈ بھر گیا ہو پورا چھاتی کا ایکسرا کھسے تو ایسے جیسے دھن دھوڑی ہوتے ہیں پورا ڈھک لیتا ہے شریر کے اندر ایک گریہ یودھ جیسا ہو جاتا ہے شریر ویسے تو ہمارے پیپڑے ہمارا لیوان ہماری کیڈنی ہارٹ پورا پاچن تنتر پرترکشہ تنتر اپنے آپ ہی بیماریوں سے لڑنے کے لیے سنگھرش کرتا رہتا اور اسی سنگھرش کا پرینام ہوتا ہے جو ہم تھنڈی چیزیں کھاتے جو کپ کارک چیزیں ہوتے ہیں جو کوئی بھی بیکٹیریہ ہوتا ہے کوئی بھی وائرس ہوتا ہو اسی کو مار کر کے یہ کپ بنتا ہے اسی رس اور جو بھی ہم آہار لیتے ہیں بھوژن کا کوئی جب شریر آپ کا فیپڑا ٹھیک نہیں ہوتا تو اسی کا پرنام ہے کاف اسی کا پرنام ہے پاس اسی کا پرنام ہے اندر کا انفلمیشن کوئی انفیکشن اور اسی سے پھر یہ الگ الگ پرکار کے روگ شروع ہوتے ہیں تو جو سبہ اٹھ کر کے کنجر کر لیں گے جو سبہ اٹھ کر کے جلنے تھی سوطر نسے کر لیں گے تو اتو جو بنا ہوا کفہ وہ نکل جائے گا نیا کفہ بنے گا نہیں ایسے ہم یہ تردوش کی نبرتی کرتے رہتے ہیں نسے سے اور کنجر سے پتہ اور کفروگ کی اور اینیما دے کر کے بستی دے کر کے وادروگ کی اور پھر یہ سب یوگا بھیاس کرا کے تو تردوشوں کی بات تردوش کی نبرتی ہو جاتی ہے اور گلوئی بھی تردوش نبرتی کارک ہے اچھا سوامی جی اگر کنڈیشن نورمل رہے ایک ریسرچ ہم نے کارکرم کی شروعات میں بتائی تھی کہ ہر منت ہم سبھی 18 سے 20 بار سانس لیتے ہیں لیکن سردی میں یہی سنکھیا 10 سے 15 بار ہو جاتی ہے اور یہ سب ہوتا ہے پھرپڑوں کی نلیوں میں سکڑن کی وجہ سے جو چھنڈی ہوا لینے کی وجہ سے ہوتی ہے تو آپ دیکھیں ہوا کو تو ہم گرم کر نہیں سکتے ہم اپنے پھرپڑے کو ہی مضبوط کر سکتے ہیں تو ہمارا پھرپڑا گرم رہے نلیا سکڑے نہ اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھو فیپڑے کو کیوں نہیں گرم کر سکتے آپ کر کے دیکھو اندر یوگ والا چولہ جلانا ہوگا سوامی جو میرے ناک کی سامنے سے ایسے گرم گرم ہوا نکل رہی ہے بستری کا سے فیپڑے کو گرم کرتے ہیں کپال ابھاتی سے پیٹ کو گرم کرتے ہیں اور انولوم ملوم سے بہتر کروڑ بہتر لاک دس ہزار دو سو ایک ناڑیا 37 تین سیلز اشت چکر نوو دواروں کو گرم کرتے ہیں جو نشناڑی میں خون جم جاتا ہے نا بولتے ہیں تو اس کے لئے ہم نیورو گریٹ بھی دیتے ہیں اس کے لئے اومیگا بھی دیتے ہیں اس کے لئے آئر وید میں رس راز رس یو گندر رس ان کا بدان یہ سب دیتے ہیں تو اندر سے ہی گرم کرنے والا کاریکرم ہے یہ بس لیک کپال بھاد یا نولوم دلو اور تھوڑا سوٹ شمی آئے بھی کر لیا کرے چلو پیر سامنے کھولو دیکھو بیلکل سمپل ہے اب یہ اندر سے سریر کو گرم کرنا ہے تو آہار چریا رت چریا دل چریا ہماری جیون چریا ہماری گرو چریا اور ہماری پوری پری چریا ایسی ہونی چاہیے اگلیوں کو آگے پیسے دبایا ایسے ایسے کیا اور لمبے لمبے شاہ سلے ترے سوک چھ میام ہی کر پریاقت ہے ایسے پریاقت ہے ایسے کرنے سے ہی اپنے آپ اندر سے ارے بھارت میں تو 3 سے 5 ڈگری ہوتا ہے ویدیشوں میں کل میں دیکھ رہا تھا انڈیا ٹیوی پر دکھا رہے تھے مائنس 50 ڈگری جان ٹیمپری ہوتا وہاں بھی آدمی جندہ ہے ہم تھوڑی سی ٹھنڈ بھی داچ گڑگڑی بن جاتی ہے ہم اس سے باہر نکلنا پڑے گا تھوڑا مائنس ٹھنڈ ٹھنڈ